ہیلو ایورز اسے دکٹر واہد بیگ جائی پور ایڈیا ای آج بات کرتے ہیں یونین فارمکوپیا کی ایک بہت خاص دوا کے بارے میں خشخاش خشخاش سفید خشخاش کئی قسم کی ہوتی ہے خشخاش سفید ہوتی ہے خشخاش کالی ہوتی ہے اور بھی قسم ہوتی ہے لیکن خشخاش سفید کو کلٹیویٹیڈ یا بستانی خشخاش کہتے ہیں اور کالی خشخاش کو جنگلی کہتے ہیں خشخاش کے بہت چھوٹے چھوٹے سے سفید دانے ہوتی ہیں انفیکٹ یہ افیم کا بیج ہے جس کو پاپی سیٹس کہتے ہیں اس افیم کا پودھا ہوتا ہے جس میں کے اوپر ایک ڈوڑا گول فروٹ لگتا ہے جس کے اندر کے بیج ہوتے ہیں اور اسی فروٹ میں سے کٹ لگانے سے جو دودھ سا نکلتا ہے وہ افیم ہوتا ہے اور اس کے اندر سے جو بیج نکلتے ہیں وہ خشخاش ہوتے ہیں تو یہ خشخاش کے جو بیج ہیں یہ یونانی فارکولوجی میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں اور ہزاروں سال سے استعمال کیا جاتے ہیں خشخاش کا مجاج سرد وطر ہے خشخاش خاص طور سے جو گرم بیماریاں ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے جو سفرائی بیماریاں ہیں جیسے چاہے وہ سفرائی کی وجہ سے آنے والے دست ہوں یا سفرائی کی وجہ سے ہونے والی خاصی ہو سفرائی کی وجہ سے ہونے والا زکام ہو چونکہ یہ جو پتلی رتوبت ہے جسم کے اندر اس کو سکھاتا ہے جیسے کہ پتلہ زکام بہتا ہے گرمی کی وجہ سے ناک بہتی ہے اس میں بہت فائدہ کرتا ہے جو پتلے رتوبت کی وجہ سے جب خاسی آتی ہے بہت زیادہ تو اس میں بہت فائدہ کرتا ہے اسی وجہ سے اس کا شربت خشخاش نزل زکام میں بہت مفید ہوتا ہے لعوک خشخاش بہت مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی زیادہ تر جو لعوک ہیں ان کے اندر خشخاش ہوتا ہے توکم خشکاش ہوتا ہے تو اس لیے یہ خاصی جو کام کی ایک خاص دواہی یوں کہہ سکتے ہیں ویسے اس کو سیمن کو پروڈکشن پروڈیوز پیدا کرنے کے لیے سیمن کو گاڑھا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے ایسے نسخہ جات ہیں یونانی فارموکیوپیا کے جہاں پر کی توکم خشکاش کو منی کو گاڑھا کرنے کے لیے اور امساک پیدا کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ یہ جو مسانے کی کمزوری ہوتی ہے اور گرتے کی کمزوری ہوتی ہے کرمی کی وجہ سے اس میں بہت فائدہ کرتا ہے بہت فائدہ کرتا ہے ایک سمپل سا فارمولا اس کا جو ہم استعمال کرتے ہیں پانچ بادام اور تین گرام سے پانچ گرام تک جو تخم خشکاش خشکاش سفید ان کو رات کو پانی میں پھکو دیا جائے دھوکر پہلا دھوکر سے دھوکر پھر ایک کلاس یا ایک کپ پانی میں پھکو دیا جائے صبح ان کو مکسر میں چلا کر کے اور بلکل دودھ جیسا بنا لیا جائے اور پھر چھان لیا جائے چھاننے کے بعد جو اوپر آئے اس کو ہٹا دیا جائے نیچے بلکل تقریبا سبھی نیچے آ جاتا ہے اس کو چینی یا مصری ملا کر کے گھن کے پیا جا سکتا ہے ایک سمپل طریقہ یہ ہے اس کے علاوہ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اسی کو آپ چاہیں تو تھوڑا سا کھی کڑھائی میں گرم کر کے اور تھوڑی سی الائچی کا بغاہر لگا کر کے اس کو ڈال کر کے حریرہ پتلا پتلا سا ہلوہ گاڑا ہوتا ہے پتلا پتلا سا ہی اس کو صبح پی لیں اس کے ساتھ دودھ بھی پی لیں تو یہ کمر کو مضبوط کرتا ہے گردوں کو مضبوط کرتا ہے مسانے کو مضبوط کرتا ہے سیمن کا پروڈکشن بڑھاتا ہے اور سیمن کو گاڑا کرتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن بہت زیادہ دنوں تک بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے فیبروں میں خوش کی آنے لگتی ہے کیونکہ یہ ردوبات کو سکھاتا ہے اس لیے بہت لمبی مدت تک اس موالیں کیا جائے اس کے علاوہ یہ دوسرے بہت سارے مراز میں کام آتا ہے لیکن ہم پہلے دیکھیں گے خشخاش سمجھیں گے اس کو آئیے دیکھتے ہیں خشخاش یہ خشخاش تخم خشخاش خشخاش سفید خشخاش کے دانے انفیکٹ یہ افیم یا اوپیم کے بیج ہیں اور جس پھل سے یہ بیج نکلتے ہیں اس پھل کو ڈوڑا یا پوست کہتے ہیں اس پھل سے ہی افیم نکلتی ہے انفیکٹ اس پھل کا دودھ جو ہے جو ایک رتوبت ہے وہی افیم ہے اور اس پھل کے اندر سے نکلنے والے بیج یہ خشخاش ہوتے ہیں اور اس کا جو چھلکا ہے وہ بھی دوا کے طور پر بہت استعمال کیا جاتا ہے اس کو قشر الخشخاش یا پوست خشخاش کہتے ہیں یہ ایک بڑھیا والی خشخاش ہے بہت اچھی کوالیٹی کی پیور اوریزنل تو اس کو اگر ہم پاس سے دیکھیں تو زیادہ اس کا شیپ اور کلر اور سائز سمجھ میں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خشخاش خشخاش سفید پیپا ورگ سومنی فیرہ لیکن اس خشخاش میں ایک خاص قسم کی ملاوٹ کی جاتی ہے ایڈلٹریشن کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑے تجربے کی ضرورت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کس طرح کی ملاوٹ اس میں کی جاتی ہے اور اس کو کیسے پہچھانا جاتا ہے دیکھیں بڑے یہ خشخاش اس کو ہم اب پانی میں ڈال رہے ہیں اب اس کو ہم ہاتھ سے مس لیں گے دیکھیں اس کو دیکھنے کے لیے اس میں کیا ہے اس کو چھانتے ہیں دیکھیں اب ہم ایک بار دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پانی میں یہ اتنی ساری سوزی آگئی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو سوزی بک سے اس کے ساتھ اور نیچے پانی میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کا کلر اب ایک بار اور ہم اس کو دوبارہ ڈال کر کے پانی میں دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ ایک بار چھانیں گے اس دوسرے میں نیچے پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سوزی بچی ہے اور یہ خاص خاص ہم نے کل دھوئی تھی تو اس میں جو سوزی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈلے بن گئے ہیں اور یہ ساف نکلی ہوئی ہے اس میں سے وہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ پھر سوزر کر کے آپ کو دیکھا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری سوزی ہے تو اس طرح سے بیورس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت نزدیک سے آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سوزی نظر آئے گی بہت تھیان سے دیکھیں سفید سفید دانے جو بالکل ہیں پارٹیکلز پھرسا ہوا گہوں گہوں کے بارک پارٹیکلز یہ 5 kg خشخاش ہے واپس جائے گی ہم پیسے تو دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں لیکن یہ پارٹی کو دکھانے کے لئے بھی اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے بھی ہمیں یہ کام کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ اس سے آگا رہے ہیں سمجھ سکیں جان سکیں اور دھوکہ نہ کھائیں فائنلی دو لفظ اور کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری محنت تھا ہم اپنے ویورز کے لئے ہم اپنے یونانی کے پروکریرز کے لئے کرتے ہیں ہم اپنے لیبل پہ تو ایک نظر میں جان لیتے ہیں الحمدللہ لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ تمام لوگوں تک جو یونانی سے تعلق رکھتے ہیں یہ طریقہ یہ تجربہ پہنچے اور آپ دیکھ سکتے ہیں شنگرف کا مدبر ہونا اور یہاں پر ہنسراج کی سفائی دیکھیں اس میں سے جو خراب حصہ نکلتا ہے کتنا زیادہ ہے تو دین ویورز ابھی آپ نے دیکھا خشخاش خشخاش سفید آپ نے دیکھا کس طرح سے ملاوٹ کی جاتی ہے کتنا ڈنٹریچن کیا جاتا ہے یہ نہ صرف مذہبی طور سے ایک گناہ ہے بلکہ سماجی اور قانونی طور سے بھی جرم ہے یہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے لوگ جب لوگ اس طرح کے کرتے ہیں اور میں تقریباً ہر چیز میں ہی جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے تو اس کی پوری جانچ پر تل کرنے کے بعد استعمال کرتا ہوں پانچ سال پہلے بھی ایک بار ایسا ہی لوٹ آیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری جگہوں پر اب بھی چل اس وقت جب یہ چیز آئی تھی تو میں نے واپس کر دی تھی اور اس کے بعد سے اس دکاندار نے دوبارہ نہیں مگائی اب دوسری دکان سے آئی ہے یہ چیز تو اس نے شاید اس کا مطلب ابھی بھی کہیں اور چلتی ہے لیکن یہ والی بھی واپس جائے گا یہ صرف ہمیں آپ کو دیکھانے کے لیے ہم نے روک رکھا تھا تو آپ نے دیکھا اس طرح سے آپ کی چیز خراب ہو سکتی ہے بہلال یہ ایک مسئلہ لگ ہے تو خشخش کو میں خشخش کے بارے میں ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن رکھوں گا عفیب کی کھیتی بہت ہوتی ہے بہت خشخش پیدا ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ خشخش کے پتوں کی سبجی خشخش کے بیجوں کی سبجی بہت کھاتے ہیں فریکوینٹلی کھاتے ہیں وہاں بہت آسانی سویلیویل ہے سبجیز تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے لوگ بہت سست اور قاہل تھے چونکہ خشخش کا زیادہ کھانا سستی پیدا کرتا ہے سنپنہ پیدا کرتا ہے میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ بہت سست تھے اور کچھ پرسیٹ لوگوں میں میں نے دیکھا کہ منٹل پرابلم بھی تھی دماغی امراض بھی تھے تو یہ اس کے زیادہ استعمال حالانکہ یہ پیڑی تر پیڑی کھانے سے نسل ترک نسل کھانے سے بہت سالوں کھانے کے بعد ایسی پرابلمز آتی ہیں مہینے دو مہینے ایسا سے نہیں ہوتا ہے تو اتنا کھایا جا سکتا ہے بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو لیکن فیلال اتنا ہی اللہ حافظ